تیسرا سینج، سنو بال کی جلاوت میں گائے خانہ کی جنگ کے بعد کے مہینے اینمل فارم کے جانوروں کے لیے آسان نہیں تھے وہ موسم سرما یعنی کہ سردیوں کا موسم ایک سرد اور سخت سیزن ثابت ہوا لیکن اس سے پہلے ہی کچھ دلچسپ پیشرفت ہو رہی تھی سوروں کی خوراک کے لیے سیب اور دودھ کو ترجیح دی جارہی تھی جیسا کہ سکوئلر نے دوسر جانوروں کو سمجھایا کہ سیب اور دودھ سائنسی طور پر سور کی صحت کے لیے ضرور رہی ہیں وہ دماغی مشقت کرنے والے جانور ہیں اور چونکہ فارم کے انتظام اور تنظیم کی ذمہ داری سوروں پر آگئی ہے اس لیے انہیں وہ غزائی اجزاء ملنے چاہیے جن کی انہیں ضرورت ہے سکوئلر اکثر دوسرے جانوروں کو بتاتا کہ اگر سوروں کو وہ نہیں ملتا جو ان کی ضرورت ہے تو فارم پر زوال آ سکتا ہے اور جونز واپس آ سکتا ہے اور کوئی نہیں چاہتا تھا کہ جونز واپس آئے یہ استعدلاء ہمیشہ ایک موثر لائن ثابت ہوتی جس سے کسی بھی سوال کو روک دیا جاتا یہ بھی تحق کیا گیا کہ ان کی چالاکی کو دیکھتے ہوئے سوروں کو فارم پالیسی پر فیصلے کرنے کے لیے ذمہ دار ہونا چاہیے حالانکہ تمام معاملات کو عمل میں لانے سے پہلے ابھی بھی اکثریتی ووٹ کی ضرورت ہوتی نپولین اور سنو بول اب ہر مسئلے کے مخالف فریق تھے اس لیے یہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا سب سے بڑا مسئلہ ونڈ مل کا تھا سنو بول وہ کتابیں پڑھ رہا تھا جو اسے فارم ہاؤس میں ملی تھی اور اس نے ونڈ مل بنانے پر توجہ مرکوز کر لی اس سے نہ صرف کھیت کے کام میں مدد ملے گی بلکہ یہ بجلی کا ایک ذریعہ بھی ہو سکتا ہے جو سردیوں میں گودام اور روشنی کو گرمی دے سکتا ہے جیسا کہ سنو بول نے وضاحت کی اس میں ایک سال کا مشکل وقت لگے گا لیکن ایک بار جب یہ بن گئی تو ہر کسی کو ہفتے میں صرف تین دن کام کرنا پڑے گا سنو بول نے ونڈ مل تعمیر کرنے کے لیے خاکے بھی بنانے شروع کر دیا تھے زیادہ تر جانور اس خیال سے متاثر ہوئے سوائے نپولین کے جس نے اس کے خلاف مہم چلائی اس نے سب کو بتایا کہ انہیں جس چیز پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے وہ خوراک کی پیداوار ہے لیکن پھر جب معاملے کو ووٹ پر لانے کا وقت آیا تو سب سے غیر معمولی بات ہوئی سنو بول نے اپنے منصوبے کے ہر پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے ایک طویل اور مفصل تقریب کی تاہم نپولین نے صرف چند الفاظ کہے اور یہ کہا کہ وہ اس کے خلاف ہے اور بس لیکن ووٹ لینے سے این پہلے نپولین نے ایک خوفناک آواز دی اس وقت وہ نو کتے جو نپولین نے اپنی دیکھ بھال میں لے رکھے تھے اور اب کموبیش ایک سال کے ہو چکے تھے اچانک گودام میں نمودار ہو وہ سب سیدھے سنو بول کی طرف بڑھے جو تیزی سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا اور ایک حیج میں سراخ کر کے بمشکل فرار ہونے میں کامیاب ہو نپولین کتوں کے ساتھ اب سٹیج پر آیا اور وضاحت کی کہ فارم پالیسی کے تمام معاملات کا فیصلہ اب ایک خصوصی کمیٹی کرے گی جس کی نکرانی نپولین خود کرے گا اتوار کی مزید میٹنگیں نہیں ہوں گی اور مزید بحثیں نہیں کی جائیں گی واقعات کے اس اچانک موڑ سے بہت سے جانور علچ گئے لیکن ایک بار پھر سکوائلر کے پاس جوابات تھے اس نے کہا کہ نپولین مزید ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے اور یہ ان کے اپنے تحوص کے لیے ہے کون جانتا ہے کہ اگر وہ ونڈ ملک بنانے کا انتخاب کرتے تو کھیت پر کیا آفت آ جاتی جونز اور فارم کے دوسرے دشمن صرف اس بات کی ہی تو تاک لگائے بیٹھے تھے کہ جانور اس طرح کا کوئی غلط قدم اٹھائیں آپ نہیں چاہتے کہ جونز واپس آئے یا پھر چاہتے ہیں کوئی بھی جانور اتنی مشکت اور دل جوئی سے مقصد کے لیے کام نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی کسی نے اتنی تعریفیں سمیٹیں جتنا کہ ایک گھوڑا جس کا نام باکسر تھا اس نے اس پر غور کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر کامرڈ نپولین یہ کہتا ہے تو یہ درست ہوگا اب یہی کورے فارم کا رد عمل تھا تین ہفتے بعد تاہم ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کیونکہ نپولین نے اعلان کیا کہ ونڈ مل کا منصوبہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے جانوروں میں الجن پیدا ہوئی لیکن سکوائلر کے پاس ایک اور وضاحت تھی منصوبے در حقیقت نپولین کے تھے اور سنو بول نے انہیں چورا لیا تھا نپولین ونڈ مل کے خلاف بحث اس لیے کر رہا تھا کہ وہ اسے ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہا تھا سنو بول ایک خطرناک کردار تھا اور اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا ضروری تھا اس لیے نپولین نے فارم کی حفاظت کے لیے جو کرنا تھا وہ کیا سنو بول پر مزید الزامات آئیت کیے گئے وہ صرف ایک چور سادشی سور نہیں تھا سکوائلر نے وضاحت کی وہ ایک غدار تھا جو اب پڑوسی فارموں کے ساتھ مل کر سادش کر رہا ہے لیکن پھر بھی نپولین کے کچھ فیصلوں کے بارے میں خدشات پائے جاتے تھے جو کہ انسانوں کو معاملات میں شامل کر رہا تھا بظاہر فوکس وڈ اور پنچ فیل کے پڑوسی فارموں کے ساتھ تجارت کے انتظامات کیا جا رہے تھے وہ کچھ گھاس گندم اور انڈے بیچتے تھے تاکہ ونڈ مل کے لیے کچھ ضروری مواد حاصل کیا جا سکے کچھ جانوروں کو یاد تھا کہ اتوار کی پہلی میٹنگ میں انسانوں کے ساتھ کبھی تجارت نہ کرنے اور ان کا پیسہ کبھی استعمال نہ کرنے کی قراردادیں منظور کی گئی تھی لیکن نپولین نے جانوروں کو یقین دلایا کہ یہ عظیم تر بھلائی کے لیے ہے ان کے ذہنوں کو مزید آسان بنانے کے لیے سکوائلر نے سب کو یقین دلایا کہ انسان کے ساتھ تجارت کے خلاف ایسی کوئی قرارداد کبھی منظور ہی نہیں ہوئی تھی اور اگر اس کا ذکر بلکل بھی کیا گیا تو اس کا امکان اس دوگلے سور سنو بول کی وجہ سے تھا شاید زیادہ پریشان کن خبر یہ تھی کہ سور اب فارم ہاؤس میں رہنے لگے کھانا کچن میں کھاتے اور بستروں پر سوتے یہ یقینی طور پر ایک یا دو احکام کے خلاف تھا لیکن جب جانوروں نے دیوار کو چیک کیا جہاں احکام لکھے گئے تھے تو چوتھا حکم یہ نہیں تھا کہ کوئی جانور بستر پر نہیں سوئے گا بلکہ اب وہ بدل کر یہ ہو گیا تھا کہ کوئی جانور چادروں کے ساتھ بستر پر نہیں سوئے جانور اب ونڈ مل پر ہونے والی پیشرفت کے بارے میں اچھا محسوس کر رہے تھے پچھلے ایک سال کے دوران ان کی انتک کوششوں سے تعمیر تقریبا نصف مکمل ہو چکی تھی ہر ایک نے اپنی کامیابی پر بہت فخر محسوس کیا اور کسی نے بھی گھوڑے واکسر سے زیادہ محنت نہیں کی جو سب سے پہلے اٹھتا اور سب سے زیادہ پتھر اٹھاتا یہاں تک کہ وہ اکثر یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ میں مزید محنت کروں گا میں مزید محنت کروں گا اب نومبر میں ایک توفہان آ گیا اس نے درختوں کو زمین سے اکھاڑ پھینکا اور گدام کی چھتوں سے ٹائلیں اکھاڑ دی اگلی صبح جانور بیدار ہوئے تو ونڈ مل کھنرات میں بدل چکی تھی جن پتھروں میں وہ اپنی بھرپور جان لگائے بیٹھے تھے وہ اب زمین پر بکرے ہوئے تھے اور جو باقی رہ گیا تھا وہ بس صرف بنیاد تھی نیپولین ادھر ادھر دوڑا تھا یہ واقعی ایک بڑا دھچکہ تھا لیکن پھر وہ پریشان جانوروں کی طرف متوجہ ہوا اور اعلان کیا کہ ساتھیوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے سنو بول سنو بول نے ایک کام کیا ہے ونڈ مل کی طرف آنے اور جانے والے نشانات کے فوری طور پر شناخ سنو بول کے طور پر کی گئی ہے اور اس کو سزائے موت سنائے گئی اور جس نے اسے زندہ پکڑا اس کے لیے انام مقرر کیا جا اس کے ساتھ نپولین نے دوبارہ تعمیر کے لیے جانوروں کے جذبوں کو اسر نو ترتیب دیا اور دشمن کو جیتنے نہ دینے کازم کیا آگے بھڑو ساتھیوں ونڈ مل زندہ باد جانوروں کا فارم زندہ باد تاہم اس کے بعد کے مہینوں میں حالات مزید سنگین ہو گئے پہلے اس کی وضاحت کی گئی کہ سنو بول کا اینمل ہیرو فرس کلاس کا اعزاز منسوخ کیا جا رہا ہے در حقیقت سنو بول گائے خانہ کی جنگ کے دوران انسانوں کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ نیپولین تھا جس نے اس دن خود کو میسٹر جونس پر دے مارا تھا در حقیقت نیپولین نے خود کو اینمل ہیرو فرس کلاس اور اینمل ہیرو سیکنڈ کلاس دونوں اعزازات سے نوازا اور جہاں بھی گیا تمگے پہنے ہوئے نظر آئے جب کچھ جانوروں نے جنگ کی سقاسی پر سوال اٹھایا تو نیپولین نے اس طرح کی نافرمانی کی کاروائیوں کے نتائج کو ظاہر کرنے میں کوئی وقت ظاہر نہیں کیا اس کی اونچی آواز کے ساتھ اس کے کتوں نے چار سوروں پر حملہ کیا جو سنو بال سے اپنی وفاداری کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور پھر ان کے گلے کتوں نے پھار ڈالے مزید اعترافات اور پھانسیاں اس وقت ہوئیں جب تک کہ ہوا میں خون کی بدبو نہ پھیل گئی ان لوگوں کے لیے جو چھٹے حکم کے بارے میں سوچتے تھے کہ کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو نہیں مارے گا انہیں اب دیوار پر یہ لکھا ہوا ملا کہ کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو بلا وجہ قتل نہیں کرے اس خوفناک دن کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا جانوروں کے لیے بیسٹ آف انگلینڈ کا گانا ممنوع قرار دے دیا گیا جیسا کہ سکوئلر نے وضاحت کی کہ یہ بغاوت کا گانا ہے اور ایک بہتر معاشرے کی عارضو کرتا ہے بغاوت ختم ہو چکی ہے اور وہ بہتر معاشرہ اب بن چکا ہے چوتھا سینگ منوہ فان کی بار سے پھانسیوں کے بعد نپولین اب صرف نپولین نہیں رہا اب اسے ہمارا لیڈر کامراد نپولین کہا جاتا ہے یقینا کامراد نپولین کے انوان سے ایک پر جوش نظم اس کے عزاز میں لکھی گئی اور سات احکام کے بالمقابل گودام کی دیوار پر اس کی ایک بڑی تصویر پینٹ کر دی گئی اسی دوران افواہیں جاری تھی کہ پنچ فیل فارم کے مسٹر فریڈ ایک حملے کے منصوبہ بندی کر رہے لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے بلند تھے خزا کے موسم میں آخر کار ونڈ مل مکمل ہو گئی یہ ایک لمبی اور مضبوط ونڈ مل تھی کیونکہ اس بار انہوں نے دیواروں کو پہلے سے دو گناہ موٹا بنایا تھا اسے جلد ہی نپولین مل کا نام دے دیا گیا تاہم بدترین افواہیں سچ ثابت ہوئیں پریڈرک اور اس کے آدمیوں نے فارم پر حملہ کیا وہ درجن بھر بندوقوں سے لیس تھے جانوروں نے حملہ کرنے کی حمد نہیں کی کیونکہ انسانوں نے ونڈ مل کی بنیاد میں بلاسٹنگ پاودر ڈال کر پورے دھانچے اور فارمڈیشن سبی کو تباہ کر دیا لیکن جب جانوروں نے ونڈ مل کو گرتا دیکھا تو ان کی حمد لوٹ آئی مشتہل جانوروں نے پھر ایک حملہ کیا اور ایک وحشی اور خونی لڑائی میں مشغول ہو گئے باکسر کی لاتوں سے تین آدمیوں کے سر پھٹ گئے ایک اور کو گائے نے مارا اور جب نپولین کے کتے میدان میں داخل ہوئے تو باقی آدمی فرار ہو گئے اس دن تین بھیڑیں ایک گائے اور دو گیز مارے گئے ہر جانور کو کوئی نہ کوئی زخم آیا یہاں تک کہ نپولین کی دم بھی بندوق کی گولی سے زخمی ہو گئی باکسر کا ایک کھر الگ ہو گیا اور پچھلی ٹانگ میں بندوق کی بارہ گولیاں لگی جبکہ بہت سے لوگ دل شکستہ تھے سکوائلر نے اس خوفناک واقعے کو فتح قرار دیا ترحقیقت جانوروں نے ونڈ مل کی جنگ میں ایک بار پھر انسانوں کو پیچھے اٹھا دیا جب جنازے ہو چکے تو اس کے بعد دو تین دن تقریبات ہوئیں جس میں یہ افواہ پھیلی کہ نپولین خوفناک حد تک وسکی کے نشے میں دھت ہے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ نپولین نے اینیول فارم پر بیئر کی پیداوار شروع کر دی ان لوگوں کے لیے جو سوچتے تھے کہ پانچویں حکم میں کہا گیا تھا کہ کوئی جانور شراب نہیں پیے گا اب انہیں یہ پڑھنے کو ملا کہ کوئی جانور حد سے زیادہ شراب نہیں پیے اس کے بعد موسم سرما سخت تھا خوراک اور راشن کی کمی تھی گرچہ یہ نوٹ کیا گیا کہ شراب سازی سے متعلق بمشکل کوئی ہدایت نافذ ہو رہی تھی اور سوروں کو ہر روز ایک پنٹ بیئر دی جارہی تھی اس کے باوجود جانوروں کی روح کو بہت سی تقریروں جلوسوں گانوں نظموں کی تلاوت سے تقویت ملتی اس سب نے ان کے ذہن کو ان کے خالی پیٹوں سے نکالنے میں مدد دی ایک بار جب انہوں نے موسم سرما گزار لیا تو اپرل میں انیمل فارم کو جمہوریہ قرار دیا دیا گیا صرف ایک امیدوار کے ساتھ نپولین متفقہ طور پر صدر منتخب ون مل پر کام جاری رہا اور واکسر اپنی مسلسل کوششوں میں پہلے سے زیادہ متاسق کن تھا لیکن پھر گرمیاں آ گئیں اور بوڑھا گھوڑا اپنی حد پر پہنچ چکا تھا وہ گر گیا اور کہا کہ اس کے پھیپڑے جواب دے چکے لیکن وہ اداس نہیں تھا وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا منتظر تھا جانوروں کا خیال تھا کہ نپولین نے بوکسر کو جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا انتظام کیا لیکن جب گاڑی پہنچی تو جانوروں میں سے ایک نے دیکھا کہ اس کی سائٹ پر لکھا تھا جب یہ دیکھا گیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اس کے بعد بوکسر کو دوبارہ تب ہی نہیں دیکھا گیا کوئلر نے جب پریشان جانوروں کو تسلی دی تو یہ بتایا کہ ہسپتال کی گاڑی ہی تھی لیکن ان کو اس کی سائٹ دوبارہ رنگنے کا موقع نہیں ملا پھر جانوروں کو یہ بتایا گیا کہ بوکسر ہسپتال میں مر گیا ہے اور انہوں نے ایک یادگاری تقریب منقیت کی جہاں نپولین نے بوکسر کے دو پسندیدہ الفاظ کو دہراتے ہوئے اپنی تقریب ختم کی کہ میں مزید محنت کروں گا میں مزید محنت کروں گا اور یہ کہ کامراد نپولین ہمیشہ درست ہوتا ہے جلد ہی یہ نوٹ کیا گیا کہ سوروں نے کسی نہ کسی طرح کر کے اتنے پیسے حاصل کر لیے ہیں کہ وسکی کا ایک اور کیس آ جائے اس کے بعد کے سالوں میں فارم خوشحال ہو گیا ونڈ مل مکمل ہو گئی اور مسٹر پلنگٹن سے اضافی زمین خریدی گئی لیکن پھر ایک موسم گرمہ میں سب سے حیرت انگیز بات ہوئی سب جانوروں نے کھلور کی چونکہ دینے والی آواز سنی اور یہ دیکھنے کے لئے مڑے کہ آخری افرا تفریق اس بات کی یہ ایک ایسا منظر تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ایک سور دو ٹانگوں پر کھڑا تھا سب سے پہلے یہ سکوائلر تھا جو اپنی پچھلی ٹانگوں پر عجیب لیکن مستقل طور پر چل رہا تھا اس کے بعد نپولین آیا جس کا تعرف اس کے کتوں کے بہت زیادہ ہنگامے اور ایک زوردار بانگ کی آواز سے ہوا جنہوں نے اچانک ایک نیا جملہ بار بار دہر آیا چار ٹانگیں اچھی دو ٹانگیں بہتر چار ٹانگیں اچھی دو ٹانگیں بہتر یہ بغیر اطلاع کے نہیں ہوا تھا کہ کمانمنٹس میں ایک اور اپ ڈیٹ کی گئی وہاں اب صرف ایک کمانڈ تھی جس میں لکھا تھا کہ تمام جانور برابر ہیں لیکن کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہیں وہ اکثر مستر جونز کی علماری سے پرانے کپڑے پہن کر فارم ہاؤس سے نکلتے پھر ایک دن پڑوسی کسان ملنے کے لیے آئے اور نیپولین کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ گئے جہاں وہ شراب پیتے رہے اور گپے مارتے رہے نیپولین نے کہا کہ سور اور انسانوں کے مفادات متضاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس پر مسٹر پلنگٹن نے اپنا گلاس اٹھایا اور کہا کہ یہ جام اینمل فارم کی خوشحالی کے نام نیپولین کے پاس ایک اور سرپرائز تھا جب وہ مسٹر پلنگٹن کے ٹوست سے لطف اندوز ہو رہا تھا وہ فارم کا نام بدل چکا تھا اب سے اس فارم کو اپنے اصل اور مناسب نام سے جانا جائے گا منو فارم دوستو اس کے ساتھ ہی یہ کتاب ختم ہوئی ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آئندہ آپ فکشنز بک کو سننا چاہیں گے یا نہیں اور دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ